بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ شانواز صاحبارہ ابھی خدمت میں حاضر ہوں مختلف پروجیکٹ جی ایف ایس بلڈرز این ڈیویلپرز کے بتا رہا ہوتا ہوں آج میں موجود ہوں نوٹ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز ون میں اچھا نوٹ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز ون جو ہے وہ جی ایف ایس بلڈرز این ڈیویلپرز کا پروجیکٹ ہے بہت ہی کامیاب اور بہترین پروجیکٹ ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ رج جو ہے وہ نوٹ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز ون میں ہی جو ہے آپ نے لگا رہتا ہوا دیکھا ہوگا اچھا اس میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو 6 لاگ روپے کی دکانیں 7 لاگ روپے کی دکان مشکل سے مشکل گراؤنٹ کی 15 so 16 لاگ روپے کی دکان ہے یہاں پہ نوٹ ٹاؤن ریزیڈنسی میں آپ کو ملتے ہوئے دیکھنی ہوں اچھا یہ جو میں کھڑا ہوں یہ گولڈ بلوگ ہے اور گول بلوگ میں ٹوٹل جو ہے سیونٹی ٹو کمرشلز ہیں اس کمرشل کے پاس میں کھڑا ہوں یہاں پہ نیچے شاپس ہیں کچھ مالز ہیں کچھ اپارٹمنٹ ہیں یہاں پہ ٹو بیٹ لانز کی بھی کٹیگری ہے ون بیٹ لانز کی بھی کٹیگری ہے سیونٹی ٹو کمرشلز میں جو ہے بازارز بھی بننے جا رہے ہیں مالز بھی بننے جا رہے ہیں اور اس کے باہر ہی بلکل بابا مور سے راستہ آرہا ہے دو سو فٹرورٹ پر بھی کافی مالز کا اپنا سنا ہوگا لکی بن ہو گیا لکی بن کے لاوہ جو ہے میکا بازار ہو گیا میکا بازار کے لاوہ چائز مول ہو گیا چائز مول کے لاوہ جو ہے دیگر جو ہے زینب مارکیٹ ہو گیا زینب مارکیٹ کا بھی 오شن سینٹر نیو لانچ گیا گیا وہ پروجیکٹ ہو گیا یہ پروجیکٹ جو ہے لانے کی وجوہات بھی میں بتا دیتا ہوں کہ تاکہ اس میں جو ہے کمرشلز کو جوئے اویل کیا جائے مطلب کہ یہ جو مال وغیرہ جو ہیں ان میں لوگوں کا جو ہے رجحان بڑھایا جائے شاپس کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھایا جائے کمرشل ایکٹیویٹی آپ کو نورٹ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز ون میں زیادہ طرح ہوتے بھی دکھ رہی ہوگی یہاں پہ منیمم منیمم جو شاپس ہیں وہ 35 سکار فٹ کی بھی ہیں 50 سکار فٹ کی بھی شاپس ہیں اور دو لاغوں پہ بگنگ جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ ہے اور دو لاغوں پہ ڈاؤن پیمنٹ پانچ سے دس ہزار کے مطلی سرولمنٹ پہ آپ کو یہاں پہ شاپ مل سکتی ہے اپارٹمنٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جو ہے آنے والے پانچ سال چار سال میں کسی اپارٹمنٹ کے مطلب کے ریائش کرنا چاہوں تو وہ بھی آپ کو جو ہے اس پٹی میں مل سکتا ہوں نورٹ ٹاؤن ریزیڈنسی میں سب سے اچھی خاص بات کیا ہے کہ یہاں گول بلوگ میں آبادی بھی ہوئی بھی ہے کسٹرکشن بھی چل دی ہے اور جو پروجیکٹس جو ہیں وہ بیچ سرے مدب کے سولڈ آؤٹ کر رہے ہیں اس میں بھی جو ہے بقاعدہ کام ہوتا ہوں آپ کو دکھ رہا ہوگا نورٹ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز ون جو ہے ماشاء اللہ سے بہت کامیاب اور کمرشل کے لیاز سے مالز کے لیاز سے شاپس کے لیاز سے اپارٹمنٹ کے لیاز سے پلوٹ کے لیاز سے بہتی دین ہے یہاں پہ زیادہ سی باتیں فور کے چورنگی سے قریب اور نورٹ کراچی نیو کراچی سے قریب اس کے بعد پھر آنے والا فیوچر جو ہے مدب کے آبادی تو ہو چکی ہے آپ یہ نہیں سمجھے کہ مال کب آباد ہوگا یہ ایسا کچھ یہاں پہ آبادی پہلے سے موجود ہے بس مال بننا اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہے کہ آبادی بھی سٹارٹ ہو جانی ہے اس کی دیگر تفصیلات کے لیے کسی بھی شاپ کے حوالے سے ہو اپارٹمنٹ کے حوالے سے ہو یا اپلوڈ کے حوالے سے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اسٹرولمنٹ پہ تو فیلا نورٹ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز ون میں کوئی اپشن نہیں ہے ٹیٹینیم کے علاوہ پلوڈ میں لیکن نورٹ ٹاؤن فیز ٹو ایک اچھا ہے جس میں آپ جو ہے پلوڈ کی لحاظ سے اسٹرولمنٹ پہ لے سکتے ہیں ادھر وز یہاں پہ جو ہے آپ کمرشل ایکٹیوٹی میں اپارٹمنٹ چھا رہے ہو شاپ چھا رہے ہو